بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام میں نے کئی مہینہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی لڑکیوں کے لئے ٹوپ چالیس صحابیات کے نیمز اس میں چالیس صحابیات کے نام بتلائے گئے تھے اور میں نے یہ پہلے سے بتلا رکھائے کہ صحابیات کے ناموں میں مانا جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی چونکہ صحابیات کے نام کی نزبت کافی ہوتی ہے اور ان کے نام کے اندر برکت ہوتی ہے تو جو بابرکت نام ہوتے ہیں اس میں مانا کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو نام ہی ان کے بابرکت ہے تو وہ صرف ہم نام رکھنے تو بھی ہمارے لئے کافی ہے لیکن بہت سے لوگ یہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ آپ ان ناموں کے میننگ بھی ضرور بتائیں اگر میں ان ناموں کی اگر میننگ کے ساتھ ویڈیو بناتا تو کافی لمبی ہو جاتی اس لئے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں کچھ تھوڑے تھوڑے نام نکال کر کے ان کو ناموں کو مانا کے ساتھ بتلاوں چنانچہ پانچ پانچ نام یا دس دس نام نکال کر کے میں پارٹ کے اعتبار سے انشاءاللہ اس پر ویڈیو بناوں گا کہ صحابیات کے پانچ نام صحابیات کے ٹین نام دس نام تو اس طریقے سے پارٹ بنا بنا کر کے انشاءاللہ میں صحابیات کے نام کی ویڈیو بناوں گا اس کے میننگ کے ساتھ میں چنانچہ میں نے کچھ نام ابھی بھی منتخب کیے ہیں جو ان چالیس ناموں کے علاوہ نام ہیں جو میرے ویڈیو میں بتلا رکھے ہیں ان کے علاوہ یہ پانچ نام ہیں جو معنی کے اعتباسے بھی بہت اچھے ہیں اور صحابیات کے نام ہیں چنانچہ ان میں ایک نام صحابیات کا آتا ہے حالہ حالہ یہ کہ صاحب نے کمنٹ بھی کی ہے کہ حالہ نام کیا صحابیہ کا ہے تو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اس میں میں نے یہ نہیں بتلایا ہے کہ صحابیہ کا نام ہے صرف میں نے معنی بتلا دیئے تھے حالہ اس کے معنی تو آتے ہیں روشنی کا دائرہ جو چاند کے اردگرد ہوتا ہے یعنی چاند کے اردگرد جو روشنی گھری ہوئی رہتی ہے جو گلدائرہ ہوتا ہے روشنی کا اس کو حالہ کہتے ہیں حالہ نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ حالہ نام کی صحابیہ بھی گزری ہے اس اعتبار سے حالہ نام رکھنا بہت بہتر ہے بائیت برکت نام ہے ایک نام اس میں آتا ہے لبابا لبابا اس کے معنی سے آتا ہے عقل مند سمجھدار ذہین اور لبابا یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس اعتبار سے لبابا نام رکھنا بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہتر ہے بائیت برکت نام ہے اور ایک نام آتا ہے تیسے نمبر پر لینہ لینہ لام کے نیچے زیر کے ساتھ لینہ اس کے دراصل معنی تو آتے ہیں نرم ملائم اور ایک معنی اس کے آتے ہیں عجوہ کے علاوہ خجور کی ہر قسم جو عجوہ خجور ہوتی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی خجوریں ہوتی ہیں اس کو بھی لینہ کہتے ہیں تو لینہ نام کے معنی بھی بہت اچھے ہیں نرم ملائم اور عجوہ کے علاوہ ہر قسم کی خجور اور دوسری چیز سب سے اہم کہ یہ صحابیہ کا نام ہے لینہ نام بھی صحابیہ کا ہے یہ علی صحابہ فی تمیز صحابہ اس کے اندر یہ صحابیہ کا نام لینہ دے رکھا ہے تو یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں معنی نسبت دونوں اعتبار سے بہت اچھا نام ہے اسی طریقے سے چوتھا نام آتا ہے بادیا بادیا کے معنی آتا ہے سحرہ میں بودھو باش کرنے والی یعنی سحرہ میں رہنے والی اور اسی طریقے سے بددو بھی کہتے ہیں بادیا بددو کے معنی بھی آتا ہے اور ایک معنی اس کا آتا ہے سحرائی یعنی جو جنگل میں رہنے والا ہوتا ہے سحرہ میں رہنے والا ہوتا ہے اس کو بادیا کہتے ہیں اس میں چونکہ یہ صحابیہ کا نام ہے صحابیہ کے نام میں معنی کی ضرورت نہیں ہوتی واقعی معنی یہ بتلا دیا گئے ہیں لیکن صحابیہ کے نسبت سے یہ نام رکھنا بہت بہتر ہے بائی سے برکت نام ہے بادیہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں اور اسے طریقے سے ایک نام آتا ہے سنا سنا چھوٹے چین کے ساتھ میں سنا اس کے معنی آتے ہیں روشنی ایک معنی اس کے آتے ہیں روشنی کے اور ایک معنی سنا کے آتے ہیں ایک قسم کا ریشم اور سنا نام کی چونکہ صحابیہ بھی گزری ہے اس اعتبار سے سنا نام رکھنا بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہتر ہے یہ بائی سے برکت نام ہیں تو یہ پانچ نام ہیں جو صحابیات کے ہیں جو معنی کے ساتھ بتلائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں یہ نام معنی کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہیں اور نسبت بھی ان کی بہت برکت ہے فقط فاللہ آلم